ہلو فرنس کیسے ہیں آپ سب کیسے چل رہے ہیں پیاری چلیے آج میں بات کروں گی آپ کے جو ایس ایس ٹی کے فی میل کے اگزام ہوئے ہیں بھی کل پندرہ اکٹوبر و آج سولہ اکٹوبر کو چل رہے ہیں تو ان سے ہی میں آج سے بات کرنے والی ہوں جن کا چھوڑہ نومبر کو اگزام ہونے والا ہے یہ ان کے لئے کافی یوسفور ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ میں آپ کو ان میں سے کافی ریسورسز بتاؤں گی جس سے کہ آپ اپنے جو دن بچے ہوں میں تو میں نے بھی جیسے کی ایس ایس ٹی فی میل کے اگزام کل یعنی پندرہ اکٹوبر کو مورننگ شیفٹ میں دیا تھا تو اس میں کچھ کششنز ہیں ایسے جو کی کچھ انسیارٹ سے تو آئی ہیں پر ایک پلس میں ایک بوک اور ہے جس میں سے آپ کے یہ کششنز پوچھے گئے ہیں تو اگر آپ انسیارٹ پڑھ رہے ہیں تو بہت پہل ان گود آپ انسیارٹ کے مدلے ایک ایک لائن اچھے پڑھئے اسے سے اسپیشلے پر 9 to 12 تک آپ کا جو ہسٹری جگراثی پولٹیکل سائنس ہے جو بھی سیوکس ہے وہ سب آپ کو کور کرنے پڑھیں گے آپ کا اسے سٹ میں ابھی جو کل فرس سفٹ کا جو کسشن پر پڑھایا تھا تو اس میں آپ کے ورل ہسٹری جیادہ پوچھے ہوئی تھی اور میڈائیوی ہسٹری بلکل نہیں تھی نہ ہی آپ کی انشین ہسٹری تھی مورن ہسٹری اور آپ کا ورل ہسٹری پر فوکس تھا جا تو اب دیکھیں آپ اسے سب سے پرپیر کریں ویسے پارٹ تو سارے ہی ہونے چاہیے ایسا نہیں کہ آپ ایک ہی دو پارٹ کے پیچھے لگے رہ جائیں تو آج میں آپ کو ایک اور بک بتانے والی ہوں اگر آپ سیلیکٹی ویڈنگ کریں تو یہ بھی آپ کے لئے ہلپ فل ہو سکتا ہے آنے والے 14 نومبر کے اگزام کے لئے تو یہ بک ہے لیچسنس کی سامانے کے اندو جیسے کہ آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو سکرین پر میں اسی لیویل دون لینگوگز میں اوائیوویل ہو جاتی ہے کافی اچھی بک ہے اس میں ون لائنر دیئے ہوئے ہیں ون دے اگزام کے لئے کسی بھی اگزام کے لئے تو اب چلیے میں آپ کو وید پروف دکھاتا ہوں کہ اس بک میں سے جو کسٹنس آپ کے اس سوچی فیمیل والے اگزام میں پوچھے گئے ہیں کل کے تیر اور شفٹ کے اگزام میں جو مجھے کچھ کسٹنس پتا چلے ہیں جو مجھے کوششن کچھ یاد ہیں جو اس میں سے آئے تھے اور جو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے سیکنڈ اور تھرڈ سیفٹ کے کوششن میں آپ کو بتانے والی ہوں چلی میں دکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں جو ایک کوششن جو فرس شفٹ میں آیا تھا آپ کا کہ جو روس کی قرانتی ہوئی تھی اس میں جو سب سے جو ان کی جو پارٹی تھی وہ دو گٹوں میں بٹ گئے تھی تو وہ کون سے دو گٹ بٹے تھے تو یہ جو آپ کو فرس لائن اپ دیکھ رہے ہیں بول شہوک این من شہوک میں وہ بٹ گئی تھی ایک کوششن سیس میں سے یہ ہو گیا اور میں آپ کو نیکس کوششن دکھاتی ہوں ابھی اس کے علاوہ نیکس کوششن بھی میں ابھی دکھاؤں گی آپ کو دیکھیں ایک کوششن آیا تھا فرس شفٹ میں ہی کہ ہندو رو سوشل ریپبلک ایشوشیشن اس کی ستھاپنا کس نے کی تھی ہندو سوشلس ریپبلک ایسوشیشن اس کی ستھاپنا کس نے کی تھی تو اس میں چار اپسل دیئے گئے تھے جس میں اسے ایک تھا بھگر سنگ تو یہ اس کی ستھاپنا کی تھی بھگر سنگ میں یہ کوششن بھی اس میں سے آیا ہوا تھا لیو سن کی بک میں سے ٹھیک ہے فرنڈز نیکسٹ میں ابھی ایک کوششن بھی بتاؤں گی آپ کو جو کی ڈائریکٹ اس میں سے پوچھا گیا تھا اس کے علاوہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ تو آپ کے لئے اچھا ہے ہی ہے اس کے علاوہ آپ جیسے اس میں آپ کو دیا ہندو مہا سوا اگر ایک کوششن یہاں سے آیا ہے تو میں بھی پورسیبل کی باقی کوششن بھی ایک دو کوششن اور یہاں سے پوچھے جا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک بار اس کو ریفر کریں جیسے اس میں دین ہیے ساری پارٹیز سنسٹھاپنا کمویٹی ان کے سنسٹھایں کون کون سے ایک بار دیکھ لیں آپ ابھی نیکسٹ کوششن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں جو سیکنڈ یا تھرڈ سیف میں شاید آیا تھا کہ مہتما گاندھی کو راشت پیتا کہہ کر سب سے پہلے کس نے سمبودھت کیا تھا مہتما گاندھی کو راشت پیتا کہہ کر سب سے پہلے کس نے سمبودھت کیا تھا تو دیکھئے یہ کوششن بھی اسی میں سے آیا ہے مہتما گاندھی کو سرپسن راشت پیتا کہہ کر سبھاشن ربوس نے سمبودھت کیا تھا اور ایک question اور اسی second shift میں شاید آیا تھا پتہ نہیں مہتما گاندھی کے راجنیتی گروہ کون تھے وہ بھی اسی پیج میں سے آیا دیکھئے مہتما گاندھی کے راجنیتی گروہ بپال کرشن گوک لے تھے تو یہ دونوں questions میں سی cover ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس پیج سے بھی دیکھیں اگر تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور question repeat ہو جائے تو آپ اس پیج کو جا تو آپ save کر لیں یا پھر آپ بک میں سے اس کو cover کر سکتے ہیں ابھی next question میں آپ کو دکھاتی ہوں اسی بک کا ہے first shift میں آیا تھا جو Lord Valaisley نے جو ساہیک سندھی کی تھی کی پتہتی شروع کی تھی جو سب سے alliance بول دیں first shift کا یہ question ہے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس نے بھی آیا ہوا ہے sorry اس میں آپ کو بتاتی ہوں یہ رہا Lord Valaisley کی ساہیک سندھی مطلی کہ اس میں year پوچھا تھا 8001, 802 ایسے کر کے options دی ہوئے تھے 8001, 802 کر کے اس میں 1805 بھی اس میں ایک option تھا ٹھیک ہے اس میں سارے جتنے بھی Lords ہیں وائس رائے ہوئے ہیں ان سب کے بارے میں اس میں ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے انہوں نے کون کون سے کام کیے تھے اس کے علاوہ William Banting سے related question پوچھا تھا کہ جو ستی پراثہ تھی وہ کس نے ارکوا دی تھی بدلے کس نے بد کروائی تھی انڈیا کے اندر ستی پراثہ رادنا مہنکسایت تو وہ کروائی تھی William Banting نے دیکھی وہ بھی اس میں سے ہی پوچھا گیا ہے William Banting نے 1829 میں ستی پراثہ کو سماپت کر دیا ٹھیک ہے تو آپ اس حساب سے جسے اس میں سے پوچھے گئے ہیں تو میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اسی سے related اسی بک میں ایک دو دین آگرز کو دیں ہسٹری اور جوگرپی کے لیے تو میبھی آپ کے لیے ہلپفل ہو سکتا ہے آنے والے 14 نومبر کے اگزام کے لیے تو میں آپ کو یہ سجسٹ کروں گی کہ آپ یہ بکھر دیں ایک بار کیلئے اگزام 14 نومبر کے آنے والا اگزام ہے اس کے لیے کافی ہلپفل آپ کے لیے ہو سکتے زیادہ مہینگی بک نہیں ہے 120 روپیز کے آپ کوئی مارکیپ ہو جائے گی ہندی ہندی ہندو میں میں کچھ نہیں تو آپ کے 10-15 questions میں بھی اس سے کور ہو جائیں جسے چار ماچ questions کور ہو ہیں آپ history geography eco business سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ انترنیشنل bodies ہیں انتراشتر سنسائیں UNSCC UNESCO WTO IMF WTO سے related questions پوچھا تھا first shift میں تو وہ بھی اس میں الگ الگ دی ہوئی ہیں جن کے بارے میں آپ پڑھ سکتے ہیں ہیں ASEAN ہے NATO سے related questions پوچھا گیا تھا first shift کا قل تو وہ بھی اس میں دیا ہوا ہے آپ اس میں ان کو prefer کر سکتے ہیں تو friends میں نے آپ کو یہی جانکاری مجھے آپ کو جنگٹی میبھی آپ کے لئے ہلپ فول رہی ہوگی تو آپ پلیس ویڈیو کو لائک جرور کر دیں اور شیئر کر دیں THANK YOU